نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کبھی ایسا ہوتا کہ یادِ الٰہی میں یوں گم ہوتے کہ حضرتِ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں اسی قیفیت میں حاضر ہوئی آپ نے پوچھا کون تو حضرتِ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا حضور میں عائشہ تو فرمایا من عائشہ کون عائشہ تو حضرتِ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا حضور بنت ابن ابی قحافہ ابی قحافہ کے بیٹے کی بیٹی یعنی ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ فرمایا من ابن ابی قحافہ کون ابن ابی قحافہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ خود ارشاد فرماتے ہیں لی معاللہ وقت لا يسعنی فیہ ملک مقرب وَلَا نَبِيُّ مُرْسَلْ کہ میرا اللہ تبارک وطعالہ کی معیت میں اس کی بارگاہ میں ایک وقت ایک ساتھ اس کے ساتھ میری ایسی گزرتی ہے جہاں نہ مجھے کسی ملک مقرب کی خبر ہوتی ہے نہ کسی نبی مُرسل کی خبر ہوتی ہے یعنی بے خودی کی قیفیت اور گم ہو جانے والی قیفیت جہاں کسی اور کی خبر باقی نہیں رہتی تو اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کے نقش قدم پر ان کا سلوک ہے اور آپ کے اتباع میں یہ اللہ تک پہنچنے اور اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی برکات کا ظہور ان کی زندگی میں بھی ہوتا ہے اور اس کا صدقہ انہیں بھی ملتا ہے تو پھر یہ قیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر ساری کائنات سے بیگانہ ہو جاتے ہیں اور پھر یہی قیفیت جب بڑھتی ہے اور اتنی بڑھتی ہے کہ پورا چوبیس گھنٹا یہ اس میں غرق ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو جذب کی قیفیت بولتے ہیں شکریہ ہے